ہتیار جا رہے ہیں یعنی حجباللہ کو ہتیار بھی کم جونگون دے رہا ہے گازہ پٹی تک ہتیار جا رہے ہیں حماس کو یعنی اتر کوریا ہی گازہ پٹی میں حماس تک ہتیار پہنچا رہا ہے لیکن کم کی انٹری نے ایک طرف سے ٹینشن اور بڑھا دی ہے یعنی کم جونگون کس کے نزدیک ہے حماس کے یعنی حماس کے پاس اور بڑے ہتیار ہو سکتے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ کم کی انٹری سے دہشت ہے دعویٰ ہے حماس کے پاس اتر کوریا کے ہتیار ہے کم کے ہتیاروں سے ہی حماس اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے حماس کے آتنکیوں سے اسرائیل نے ہتیار برامت کیے ان ہتیاروں کے اتر کوریا کے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حماس نے لڑاکوں کی ٹریننگ کی تصویر ساجہ بھی کی تھی جس میں راکٹ پروپیل گرنٹ اور لانچر کے ساتھ حماس کی آتنکی دکھے ان ہتیاروں کے وار ہیڈ پر اگر آپ دیکھئے ایک لال رنگ کا کی پٹی نظر آ رہی ہے یہ جو لال پٹی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ لال پٹی ایف سیون جیسی دکھ رہی ہے مطلب حماس جن ہتیاروں سے لڑ رہا ہے وہ اتر کوریا یعنی کم کے دیئے ہوئے ہتیار ہیں دکشن کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہا ہے کہ اتر کوریا نے راکٹ کے ساتھ ہی سیلف لوڈ رائیفل بھی دیئے ہیں حالانکہ اتر کوریا نے ان دعویٰ کو خارج کر دیا ہے اسرائیل نے بھی نورت کوریا کے ہتیار ہونے کا دعویٰ کیا ہے دعویٰ ہے کہ اتر کوریا اوید طریقے سے ہتیار بیچ رہا ہے دنیا بھر کے آتنکی سنگٹنوں کو ہتیار سپلائے کر رہا ہے آئیسس سے لے کر ہماس تک کیم کے ہتیار چلا رہے ہیں اور ہماس کے آتنکی ایف سیون روکٹ پروپیڈ گرنٹ چلا رہے ہیں اس ہتیار سے بختربند واہنوں پر حملہ کیا جاتا ہے لیکن اب آتنکی اس سے سینٹھکانے تباہ کر رہے ہیں دعویٰ یہ کہ ازرائیل میں اسی ہتیار سے حملہ ہو رہا ہے یہ ہے تیاری آئی ہمارے ساتھ جن رہے ہیں کرنل دینیش نین صاحب جن سے سوال یہ ہے اور سبی کے ذہن میں ہوگا سر سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے پیچھے اب تب پتا چلا کیم جونگن بھی ہے کیا بہت سے ایسے چہرے ہیں جو پیچھے بیک سٹیج پلے کر رہے ہیں ازرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک ایسا ویڈیو سامنے لایا جس کے اندر ہماس کے آتنکواہ دی سیلف پروپیل روکٹ جو گرنیڈز ہیں یا روکٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ میں ٹریننگ کر رہے تھے اور اس کے اوپر ایک لال رنگ کی پتری تھی جو کی نورتھ کوریا کے جو ایف سیون روکٹس ہیں پھلکڑ ہب ہوتی ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی کلپرجے ساتھ اکٹوبر کو جو اٹیک کیا گیا ازرائیل کے پاس اور ہتھیاروں کے کلپرجے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ملے ان سب پہ میڈ ان کوریا لکھا ملا جو سیلف لوڈنگ رائیفلز یا آتنکواہ دی لے کر کی ازرائیل میں گھسے تھے وہ بھی میڈ ان نورتھ کوریا ہے یہ درشاطہ ہے کہ ساید نورتھ کوریا کا تانہ شاہ چین کے کہنے پر ہماس کو یہ سب سپلائی کر رہا تھا جس سے کی چین نہ صرف ایران کی مدد کر رہا تھا ازرائیل کے خلاف بلکہ نورتھ کوریا چین اور ایران جن کا ایک کومن اینیمی ہے امریکہ تو وہ ازرائیل کے مادیم سے امریکہ کے اوپر چوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بہت بہت شکریہ دینیش نین صاحب اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو پیچھے کے کردار ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا دلچسپ ہے کون کون ہے جو ہماس ازرائیل کی جنگ میں پیچھے سے بڑا گیم کھیل رہا ہے ان چہروں کو دیکھئے ذرا اور پہچاننے کی کوشش کریے ایک ایک چہرے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا شروعات کرتا ہوں کم جونگ سے آروپ لگ رہا ہے کم جونگ نے ہتھیار دیئے کم جونگ نے ہماس کو ہتھیار دیئے کم جونگ کے علاوہ ہماس کے فیور میں کون بول رہا ہے اب تک کم جونگ کے پیچھے دوسرا نام کون ہے ایران یعنی ہماس کے پیچھے بولنے والا دوسرا دیش کون سا ہے ایران ہماس کو ٹریننگ دینے کا آروپ کس پہ لگ رہا ہے ایران یعنی دو کردار صاف ہو گئے کم جونگ اور ایران اب آئیے تیسرا کردار کون ہے جنپنگ اب تک ہماس کے خلاف کچھ نہیں بولے جنپنگ اور امریکہ کی یاری کیسی ہے آپ کو پتا ہے جنپنگ روس کے نزدیکی ہے یعنی پتن کے قریبی ہے دوسری طرف چوتھے کردار پتن ہے اور پتن بھی اب تک ہماس کے خلاف نہیں بولے پتن اور امریکہ کی دشمنی ہے چین اور امریکہ کی دشمنی ہے اور اندر دیکھئے امریکہ اور اسرائیل کی دوستی ہے یعنی امریکہ کا جو بھی دوست ہوگا وہ ان چاروں کا دشمن ہوگا یہی ہے پیچھے سے جو کردار پلے کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا رول ہے کہ کیسے ایک نیا گروپ بنایا جائے دنیا میں جس میں عرب دیش کم سے کم ایران چین اور روس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائے کیونکہ وہ اب تک امریکہ کی طرف جھکے رہے ہیں اب آپ کو دکھاؤں کہ آخر چین کا پلان چین کا پلان عرب کیا ہے چین عرب دیشوں کو اپنی طرف چاہتا ہے عرب دیش ان کا تیل یہ سب امریکہ کے نزدیک رائے ہمیشہ کیا یہ پوری بازی پلٹنے کے لئے ہماس اسرائیل کی جنگ پلان کی گئی جنگ کے بیچ چین موقع کی تلاش میں امریکہ اور عرب دیشوں میں ٹکراف بڑھ رہا ہے امریکہ کے اسرائیل کے سمرتن سے یہ دیش ناراض ہے جورڈن مصر اور فلسطین نے بائیڈن کے ساتھ بیٹھا کردھ کر دی سعودی عرب میں امریکی ودیش منتری کی بیزتی کی گئی سعودی پرنس نے بلنکن کو گھنٹوں انتظار کروایا ویسے آپ کو بتاؤں انتنی بلنکن جو ہے یہ خود مذہب سے یہودی عرب کھڑا ہے فلسطین کے ساتھ چین کے ساتھ ہی روس نے اسرائیل کے ساتھ بھی اسرائیل کے ساتھ